اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم نے جو ہمارا پچھلی ٹاپک تھا وہ تھا میننگ آف سیکنڈری ایڈیوکیشن ایمز آف سیکنڈری ایڈیوکیشن آف سیکنڈری ایڈیوکیشن کا جو ہم نے ڈسکس کیا ہے تو آج اس کا ہمارا جو لاسٹ ٹاپک رہے گا وہ رہے گا پرابلمز آف سیکنڈری ایڈیوکیشن تو دیر آر ڈیفرن پرابلمز آف ڈیفرن نیجر سمار اینڈیویلیسٹک پرابلمز سمار کلیکٹو پرابلمز سمار سپیسیفک پرابلمز اور سمار جنرل پرابلمز بیسیدز دیز پرابلمز دیر آر سمار ایڈیوکیشن ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پرابلمز ہیں سیکنڈری ایڈیوکیشن کو لے کر کچھ انڈیویلیسٹک پرابلمز ہیں کچھ کلیکٹو پرابلمز ہیں ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی پرابلم ہیں جنہیں ہم جنرل پرابلمز کہتے ہیں سچ از انوارمنٹل پرابلم تو سیکنڈری ایجوکیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارا وہ انوارمنٹل پرابلم ہے ڈومیسٹک پرابلم ہے سوشل پرابلم ہے ایجیسمنٹ پرابلم ہے پولٹیکل پرابلم ہے ایکانومک پرابلم ہے ایک ایڈیمک پرابلم ہے اور ایجوکیشنل پرابلم ہے کچھ ہماری تو کچھ problems جو ہیں secondary education کی وہ میں ایسے discuss کرنا چاہوں گا that there are numerous problems of secondary education اور ہم دیکھے تو بہت ساری problems ہیں کچھ problems ہیں ایسی ہیں جو بہت acute ہیں اور کچھ بڑی critical ہیں nature میں the most acute problem of the secondary education are problem of finance اب financial problem جس جہاں پر ہوگی تو وہاں پر secondary education کو achieve کرنا بہت بڑی problem ہو جاتی ہے lack of finance کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنے بچے ہیں جو ہمارے انپڑ رہ چکے ہیں جو اس چیز سے کاثر رہ چکے ہیں secondary education سے کیوں وہ کہتے ہیں ہم گریب ہیں ہمارے پاس financial problem ہے تو جب ہم اس کا جو سب سے پہلا problem ہم لکھیں گے وہ آپ وہاں پر pack down کیجئے پہلے آپ آپ اوپر سیدھے لکھئے problems of secondary education جیسے میں بول رہا ہوں ایسے لکھئے اور اس کو underline کر کے لکھئے there are numerous problems of secondary education جب آپ یہ لکھیں گے اس کے بعد میں full stop ڈالیے some problems are very acute and of critical nature یہ ایسے لکھئے آپ پھر ہی کہ the most acute problems of secondary education are as follows تو نیچے آپ پھر point wise ہم اس کو لکھیں گے اور اس کو discuss کریں گے سب سے پہلی problem ہے problem of finance جب آپ problem of finance pen down کریں گے تو نیچے سے آپ اس کو ایک لکیر ماریے پھر آگے ہم اس کو explain کیسے کریں گے the financial problem اور financial constraint c o n s t r a i n constraint is the man barrier obstacle of or hindrance in the progress of secondary education تو financial problem جو ہے وہ ہمارے secondary education کی progress میں بہت بڑی hindrance یعنی بہت بڑا obstacle بہت بڑی hurdle اور بہت بڑی rekout ہے it's the major problem which is manly and generally responsible for rest of the problems یہ وہ اتنی بڑی problem ہے جو بہت بڑی problems بھی create کرتی ہے like جس کے پاس finance نہیں ہوگا وہ بیچارہ پھر باقی problems میں بھی involved ہو جاتا ہے all of our schemes جیسے ہم لکھیں گے planning and system are dependent on finance جتنا بھی ہمارا planning ہے ہمارا system ہے وہ سارا depend کرتا ہے finance پہ and finance is the pivot of all progress in life finance جو ہے وہ زندگی کے ہر معاملے میں بہت ہی زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے اگر financial problem ہے تو بندہ کچھ نہیں کر پاتا ہے it occupies the central position چونکہ finance جو ہے یہ occupy کرتا ہے یعنی اس کی جو جگہ ہے وہ بلکل وستی جگہ ہے there is no doubt about the fact that much of the quality of education depends upon the supply of resources high and high secondary schools colleges in india are poorly financed with much amount allocated for secondary education very high results cannot be expected چونکہ ہمارے پاس finance نہیں ہے تو ہم results کو کیسے expect کریں گے کہ ہمارے ہم ہمیں بہت ہی results ملیں گے تو آپ نے جب اس طرح سے define کیا اس کو آپ لکھیں گے میرے خیال سے یہ بہت enough ہے اس میں کچھ اور بھی ہمیں لکھنا تھا جب ہم اس کو پورا explain کرتے لیکن اتنا آپ کے لئے بہت زیادہ ہو جائے گا آپ جب یہ point لکھیں گے تو اس پھر پھر دوسرے کو ڈ Snyderہ خیار ٱھو ہے 50 ڈ Snyderہ ница 5 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ا ڈ ہمارے پاس سٹنڈارڈ کا بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے پاس انفرسٹرکچر کی بہت بڑی پرابلم ہے تو یہ سٹنڈارڈ کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں فائنانس چاہیے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تو جب ہم فائنانچلی ساؤنڈ ہو جائیں گے تو یہ سٹنڈارڈ بھی ہمارا بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو تیسری پرابلم پر چلتے ہیں کوئی طرح چلتے ہیں کیا ہے آج کا مادرے پہلے there are not trained and experienced and qualified teaching staff. ٹھیک ہے نا? It is rightly said that just as the untrained and unexperienced doctor spoils the life of the patient. یہ بالکل کہا گیا ہے. similarly, untrained, unqualified and unexperienced teacher can spoil the life of the whole generation. ٹھیک ہے؟ یہ اس میں لکھنا بہت ضروری ہے. چوتھے پوائنٹ پہ جاتے ہیں problems of overcrowded classes. ہمارے پاس overcrowded classes ہیں. جہاں پر ہمارے capacity ہے 10 بچوں کو پڑھانے کی 20 بچوں کو وہاں پہ ہم نے 50-50 بارے ہوئے ہیں. یہ بھی بڑی problem ہے ہمارے لئے due to huge rush of the students in the classes the real justice cannot be done. real justice cannot be done to teach well. تو ان کے ساتھ انصاف ہی نہیں ہوتا ان بچوں کے ساتھ تو effectively and to pay individual attention to each student in the class even at the time of role calling. تو اس طرح سے جو ہے teacher جو ہے اپنے بچوں پر بلکل بھی ان سب کا دھیان کھینچ نہیں سکتا اور ان کو بلکل نہیں دے پاتا ہے ان کی طرف تو even at the time of role calling جب آپ وہ attendance وغیرہ کرتے ہیں most students remain busy in talking بہت ساری جو students ہیں وہ پیچھے جو ہوتی ہیں وہ باتیں ہوتی ہیں class disturbed ہو جاتا ہے over crowded کی وجہ سے وہ بھی ایک problem ہے ہمارا secondary education ٹھیک ہے بٹا تو پھر ہے جو پانچوہ پائنٹ ہے that is student unrest so student unrest is also done student problem یہ بھی ایک بہت بڑی problem ہے it's one of the most most unrest problem i must say connected with falling down the standard of the secondary education indiscipline ہو جاتا ہے disturbance ہو جاتا ہے student's unrest is also responsible ٹھیک ہے بٹا تو اس طرح سے آپ یہ لکھیں گے تو چھٹا پوائنٹ جو ہے that is faulty system of examination ہمارے پاس جو بھی examination system ہے وہ بالکل بکواس ہے faulty ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا hurdle ہے جیسے the exams are conducted for the seek of exams تو exams کو exams کی وجہ سے لیا جاتا ہے the system of the exams is more or less traditional with little structural change in the content and the question papers too much stress on essay typing اتنا بڑا آپ کو لکھنا پڑتا ہے جیسے بچے تنگ ہو جاتے ہیں اگر objective type ہوتا تو اس سے بہت اچھا فائدہ مل سکتا تھا لیکن ہمارے یہاں پہ لکھو essay لکھو essay اور چیز کرو تو جو ایک بہت بڑا problem ہے تو میں بہلے بھی جب when i was a student like you people coins ہوا ڈسکس کیا ہوا تو جو jog پڑایا کیسے جاتا جو انسٹرکشن ڈیم اس کیسے آ بہ گ جاؤ آپ history instruction of teaching is in English جیسے ہمارے ہماری زبان میں جیسے Urdu میں نہیں پڑھایا جاتا English is the medium of instruction تو بہت سارے بچے ہیں جو انگلیش کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو وہ بھی ایک پرابلم ہے ان کے لیے جو پڑھنے ہی پاتے ہیں جیسے جیسے subject ہمارے پاس ہے mathematics ہے science ہے medical subject ہے non-medical subjects ہیں even commerce subjects جو ہے وہ بھی انگلیش میں ہی پڑھایا جاتے by English and through English ٹھیک ہے بٹا چونکہ english is a foreign language which claims to be a world language which is a world language it is a bank language its window is open to observe most all the language of the world the secondary education the secondary school students especially living in the ruler areas جیسے ہم رہے ہیں تو وہاں پہ کیا پروblem ہے ہم لوگ زیادہ ہمیں ہمیں عبور نہیں ہوتا اس انگریزی پہ تو وہ ہمارے لیک بہت بڑی پروblem کریٹ کرتا ہے تو کنکلوجن میں ہم لکھیں گے تو کنکلوج we may say that the secondary education is facing numerous problems in the educational field تو اس طرح سے بٹا یہ ہمارا جو ٹوپک ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا انشاءاللہ اگلے ٹوپک کے ساتھ کل ضرور ہم پھر سے حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اپنا دھیان رکھیے خدا حافظ و ناصر استاء match te غریبیں くur carte